سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں کیونکہ کل زبانوں کی اہمیت اور ان سے آگاہی کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے مادری زبانوں کی اہمیت کے حوالے سے لگاری صاحب کل کا جو دن ہے وہ مادری زبانوں کی اہمیت سے آگاہی کا منایا جاتا ہے دنیا بھر میں پاکستان سمیت تو کسی بھی علاقے یا کسی بھی فرد کے لیے اس کی جو زبان ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے دیکھیں سب سے بنیادی اہمیت ہے دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے انگریزوں نے اپنی زبان میں ہر چیز کی پوری کی وہ کیا ہے ان نے ترقی کی اور انہوں نے سائنس میں اور جغرافی میں تمام علوم میں اور اسیلوجی میں اور ہر اس طرح تمام عظامین میں ان نے ترقی بھی کی اپنی زبانوں میں پڑھا ہے جہاں جہاں ترقی ہوتی ہے وہاں پر وہاں کی زبان ہی ترقی کا مین ٹول ہوتی ہے یعنی چین میں چینی بولی جاتی ہے جرمن میں جرمنی میں جرمن بولی جاتی ہے فرانس میں فرانسیدی بولی جاتی ہے جاپان میں جاپانی بولی جاتی ہے ہم اس بدنصیب سوسائیٹی کے لوگ ہیں جہاں پر ہماری مادری زبانوں کو بولنا تو کجا ریاست اون بھی نہیں کرتی ہے تو پاکستان میں جتنی زبانیں بڑی آتی ہیں پنجابی ہے اور سندھی ہے سرائکی ہے بلوچی ہے پشتو ہے باقی دیگر جتنی بڑی زبانیں ان کو اون بھی کرنا چاہیے اور تمام تعلیم جو ہے ان کو یہاں مادری زبان میں جب تک نہیں ملے گی لوگ نہیں اٹھ پاتے ہیں آپ کا شرائع خان کی جتنا بڑھتا جائے گا جہارت اسی رفتار سے بڑے گی کیونکہ ان کو اپنی مادری زبان میں تعلیم نہیں لی جا رہی ہے اور اس کی ابجیکٹیوٹی وہ نہیں ہوتی ہے ابجیکٹیوٹی آپ کی کچھ ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے مانچسٹر کے بارے میں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے میونکھ کے بارے میں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ کے ماحول سے آپ کے معروض کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا ہے آپ ٹوکیہ کی ترقی پر ہزاروں مضامر نہیں پارلیل لیکن بھائی کراچی کی جو ترقی کی رفتار رکتی ہے تو ہمیں اس کا پتا ہونا چاہیے نا اور ہمارے اپنی زبان میں پتا ہونا چاہیے ملتان کیوں نہیں گروہ کرتا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہماری پانچ ہزار سال سے ملتان میں اس زبان کا تسلسل ہے اور ہم اس زبان کی جڑے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں ہمارا لاہور میں بولی جاتی ہے ہمارا سر میں وہاں بولی جاتی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے